بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں ابتہ مزمان طاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ سے بات ہوگی راولپنڈی میں قائم جو غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جس میں مویڈا سٹی ہو گیا روڈن انکلیو ہو گی بلیو وائلڈ سٹی ہو گی عبداللہ سٹی ہو گی اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ کینگڈم ویلی وہ بھی غیر قانونی ہے لیکن میں ایک سر پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جن لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت تھے میرے ارمان لیکن وہ بھی کم نکلے اب بات یہ ہے کہ کیونکہ بات میں کروں گا بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کی عبداللہ سٹی کے اوپر بھی آپ کو آئندہ ایک دو روز کے بعد پروگرام ملنا شروع ہو جائیں گے کینگڈم ویلی کے حوالے سے ہمارے ٹیم لگی ہوئی ہے جبکہ جو مویڈا سٹی ہے روڈن انکلیو کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ روڈن انکلیو کا ایک جو فرنٹ مین ہے جن کے پاس ٹوٹل سات سو چھبیس کنال زمین ہے لیکن وہ لوگ یہ دع ہوا کرتے ہیں کہ جو رنگ روڈ ہے وہ ان کی ہاؤزنگ سوسائٹی سے ہو کے گزرے گا تو اب یہاں پہ ظل انتظامیہ نے ایک اعلان کر دیا ہے کہ رنگ روڈ جہاں جہاں سے بھی گزرے گا جس طرح موٹر ویک اوپر خاردار تاریں لگا کر ان کو بند کیا گیا ہے ان کے راستوں کو اس طرح جو رنگ روڈ بنائی جا رہی ہے اس کو کسی بھی جگہ سے ایکزٹ کا راستہ نہیں ملے گا صرف جہاں پہ موٹر ویک انٹرچینج ہے وہاں تک وہ جائے گی کیونکہ یہ جو غ بیرکنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں انہوں نے رنگ روڈ کے نام پر بھی بہت بڑی سرمایہ کاری اٹھائی ہے لیکن ہم لوگ تو یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پلات آپ کو نہیں ملیں گے صرف یہ پیسو کا ہیر پھیر ہے آپ کو لالی پاپ دیا جاتا ہے جس طرح بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو چیرمینہ ساد نظیر انہوں نے ایک دوزار اٹھارہ کا لیٹر وائرل کروایا خود بھی وائرل کیا اور بڑے خوش ہوئے جی کہ ان کو جو نو سی مل چکا ہے لیکن حقیقت وہ اس کے بالکل برقس ہے اس حوالے سے راولپنڈی ڈسٹرک کونسل نے بھی ایک مراصلہ جاری کر دیا ہے لیکن آج میں تھوڑی سی بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے اوپر اور روشنی ڈالوں گا کیونکہ جو پاکستانی عوام ہیں ان کی یاداشت بہت کمزور ہوتی ہے یہ اکثر چیزیں بھول جاتی ہیں کیونکہ جو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کی انتظامیہ ہیں انہوں نے ایسے ایسے سوشل ایکٹویس رکھے ہیں کہ لمحہ بلمحہ وہ یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور پاکستانی عوام بھول جاتی ہے لیکن تھوڑی سی روشنی یہ ڈالوں گا کہ آپ کو معلوم ہے دوہزار بیس کو سپٹمبر میں اگست سپٹمبر میں ایک بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو چیر میں نے ساتھ نظیر کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا بلکہ جو فوٹو شیرنگ ایپ ہے انسٹاگر وہاں پہ تصویریں بھی اپلوڈ کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کا ارتغل غازی کے جو مرکزی کردار ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ارتغل غازی اس کا اردو میں ترجمہ ہوا چوبیس اپریل سے وہ پاکستان میں وہ ڈراما دیکھا جاتا رہا بڑا مقبول ڈراما ہوا اور اس کے جو مرکزی کردار ہیں ارتغل غازی کے ان کے بھی بڑے چرچے تھے تو یہ ان لوگوں نے سوچا کیوں نہ جو ارتغل غازی کا مرکزی کردار ہے اس کو ش پرکی میں جا کے ایک مائدہ کیا اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں وارل کروا دیی کہ جو ارتغل غازی کے مرکزی کردار ہیں وہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے برینڈ ایمبیسڈر بن چکے ہیں جبکہ اس سے قبل فروری میں ارتغل غازی کو ہاتھ لگ چکا تھا جو لہور کے ایک ٹک ٹاکر ہیں کاشف ضمیر انہوں نے بھی ان کے ساتھ دوخہ دئی اور فراڈ کیا تھا اب یہ دیکھیں کہ اس سے پاکستان کا امیج بیرونی دنیا میں بیرونی ممالک میں کیا جاتا ہوگا کہ ہم لوگ اس قدر نوصر باز اور لٹیرے بن چکے ہیں کہ ہم جو باہر کے لوگ ہیں ان کو بھی شیشے میں اتارتے ہیں ان سے جھوٹ بولتے ہیں ان سے فراڈ کرتے ہیں اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام بدنام نہ ہو آپ کو معلوم ہے ارتغل غازی کے مرکزی کردار نے جب بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو چیئرمینہ سار دزیر ان سے ایم او یو سائن کیا تو اس کے کچھ ہی روز بعد ارتغل غازی نے ترکی کے ایک یوٹی چینل جو ڈاکٹر صاحب چلاتے تھے ان کے چینل پر آ کر کہا کہ میں نے بلیو ورلڈ سٹی کے ساتھ برینڈ ایمبیسٹر کا جو مائدہ تھا وہ منصوب کر دیتا ہے کیونکہ پاکستانی عوام کی یاداش کمزور ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بڑا عدقار جس کی پوری دنیا میں چرچیں ہیں اس نے صرف اس وجہ سے برینڈ ایمبیسٹر بننے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کو جب معلوم پڑا کہ پاکستانی گورنمنٹ نے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کو غیر قانونی قرار دیا ارتقل غازی کے مرکزی کردار کو جب معلوم پڑا کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو سی ایو ہیں چودری نیم اجاز وہ تو اس قدر باثر قبضہ مافیہ ہیں کہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں اور چودری نیم اجاز جو چیرمین ہے ساتھ نظیر وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایشیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے میں بھی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ایشیا کا سب سے بڑا یہ پروجیکٹ ہے جس میں قبضہ مافیہ نے اس جو بھی غریب مظلوم ہے شہری ہے اس کی زمین پر جب قبضہ کرتے ہیں وہ آگے سے آواز اٹھاتے ہیں لبکشہ ہی کرتے ہیں تو یہ لوگ ان کے بچوں کو غواہ کرتے ہیں ان پر فائرنگ کرواتے ہیں قرائے کے قاتل بلاتے ہیں اور قتل و غارت جیسی حرکتیں کرتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ تھانہ چونترہ میں جو سب سے زیادہ مقدمات درج ہوئے ہیں وہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے خلاف ہوئے ہیں عبداللہ سٹی کے خلاف ہوئے ہیں راول پنڈی ڈویلیپنٹ ا ارثالٹی کے افسران نے بھی انہی دو غیر قرونی ہاؤزنگ سوسائٹی سے خلاف مقدمات درج کروائے ہیں اب یہاں پہ میں نے کوشش کی کہ جو چودری نئی مجاز ہیں ان سے رابطہ کرو ان سے پوچھوں یار کہ آپ اگر اپنے متعلق آپ اگر اپنا ورجن کچھ دینا چاہتے ہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں تو ہمیں اگاہ کریں لیکن وہ بات کرنے سے انکاری ہیں اب جو اردکل غازی کا مرکزی کردار ہے اگر وہ آپ کا برینڈ ایبیسٹر بننے سے انکار کر سکتا ہے تو پھر دیکھنے کے پیچھے آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے آپ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے دعوے کرتے ہیں کہ ایشیا کی سب سے بڑی یہ سوسائٹی ہے یہ دوسرا ہم پاکستان کے اندر ایک دوسرا شہر آباد کرنے جا رہے ہیں تو میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ایشیا کے سب سے بڑے قبضہ مافی آپ لوگ ہیں کہ آپ غریبوں کی لوگوں غریب لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر وزیرعلہ پنجاب کے ساتھ تصویریں وائرل کرواتے ہیں گورنر پن سیاسی شخصیات ہیں ان کے ساتھ آپ تصویریں وائرل کرواتے ہیں آپ نے تو حتی یہاں تک یہ بھی ڈراما کھیلا تھا کہ کوویڈ فنڈ میں مزیریعظم عمران خان کو ایک کروڑ بے کا ای تنک آپ نے فنڈ دیا تھا وہ تصویریں بھی آپ نے وائرل کروائی تھی اور انہی تصویروں کے عوض آپ نے اچھی بلی سرمایہ کاری جو ہے وہ حاصل کی تھی آپ تو اس قدر شاطر ہیں کہ آپ لوگوں سے اس طرح جھوٹ بولتے ہیں کہ جیسے آپ جیسا جو شریف شخص ہے وہ اس دنیا میں کوئ نہیں ہے جہاں پہ جو ساد نظیر صاحب ہیں آپ اگر اپنا موقع دینا چاہیں گے تو میں اس کو منوان چلا ہوں گا ہم تو صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آپ کی ہاؤزنی سوسائٹی غیر قانونی ہے آپ کے جو ڈریکٹر ہیں جو سی اوے ہیں وہ قبضہ مافی ہیں اور ان کی پشت پنائی آپ ہی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر بھی انٹی کرپشن سرکل میں مقدمہ درج ہوا ہے اگر آپ اتنے ہی جو شریف ہوتے تو جب آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے تو آپ اس کی ایڈویٹائزمنٹ چھوڑ دیتے ہیں آپ پہلے یہ کرتے ہیں کہ آپ نو سی لیتے ہیں اس کے بعد اس کی ایڈویٹائزمنٹ کراتے ہیں لیکن کیونکہ انسان ڈالج اور حوض کا پجاری ہے تو آپ نے بھی یہ دیکھا کہ پیسے آ رہے ہیں جو اورسیس پاکستانی ہیں ان کو اچھے طریقے سے آپ نے لوٹنا شروع کر دیا ہے کیونکہ اطلاع تو یہ بھی ہے کہ جوڑ بھی ہو سکتی ہے میں نے کوشش کیا آپ کو موقف بھی جان سکوں کہ جو چودری نئیم اجاز ہیں چودری ندیم اجاز ہیں اور س ساتھ نظیر بزاتے خود ان کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ بہت جلد اس پاکستان سے فرار ہو جائیں گے کیونکہ آپ لوگوں نے کیسز کا سامنا نہیں کرنا آپ اس قدر باثر ہیں کہ اگر چودری ندیم اجاز کو پولیس راولپنڈی ہائی کوڈ بینچ سے زمانت خارج ہونے پر گرفتار کرتے ہیں تو آپ پولیس کی کسٹڈی سے ان ملزمان کو جو چودری ندیم اجاز کو فرار کرواتے ہیں حدکڑی سمیت فرار کرواتے ہیں اور اس کے بعد پولیس والوں کو آپ دھمکیاں بھی دیتے ہیں اگ اگر آپ کی ہاؤزنگ سوسائٹی قانونی ہوتی یا آپ کے پاس واقعی ہی کوئی جگہ ہوتی تو جو اس وقت دنیا میں چرچیں جس ڈرامے کی ہیں ارتگل غازی اس کا مرکزی کردار کبھی آپ سے برینڈ ایمیسٹر بننے کی خواہش کا اظہار تو اس نے کیا تھا وہ مائدہ منسوخ نہ کرتا کیونکہ آپ ہیں ہی غیر قانونی پورے پاکستان میں یہی کہا جا رہا ہے کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی ایشیا کی سب سے بڑی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے لیکن اس کے جو لوگ ہیں وہ اس قدر باثر قبضہ مافیا ہیں کہ یہ غریبوں کی سمینوں پر قبضہ کرتے ہیں اگر آپ کی ہاؤزنگ سوسائٹی واقعی قانونی ہوتی تو اس وقت تک آپ نو سی لینے کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا ہوتا آپ کے خلاف نیب انکوائری نہ کرتا کیونکہ نیب نے آپ کی انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا اور آپ نے اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ہی آپ کے کچھ اکاؤنٹس وہ ڈی فریز کیے گ ہیں تو کینگڈن ویلی بھی غیر قانونی ہے راوڈپینی ڈویلیمنٹ آتھارٹی حکام یہ کہتے ہیں کہ کینگڈن ویلی جو ہے وہ ان کی حدود میں آتی ہے اور ان کے پاس اتنی زمین نہیں ہے جتنی وہ زمین جتنے وہ پلاٹ اور فائلیں فروخت کر چکے ہیں اگلے پروگرام تکلے اپنے مزمان تائرنی سیر کے اجازت دیجئے اللہ حافظ